پی ڈی بی صدر محبوبہ مفتی نے آٹیکل تین سو ستر پر کوٹ کی طرح سے دیے گئے فیصلے پر سخت ناراض کی کا اثار کیا اور کہا کہ ہم تین سو ستر کے ساتھ جمہو کشمیر کے وقار کی بحالی کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے جمہو کشمیر کے لوگوں نے کئی سالوں سے جدوجہد کی اور اس میں ہمیں مالی جانی بہت نقصان اٹھ ہوا ہے تو ہم نے ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ ہمارے جو حضب مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم حمد ہارے ہیں شکست کو قبول کر کے گھر میں بیٹھ جائے ایسا نہیں ہوگا ہم آخری دم تک جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ جو میں بار بار کہتی ہوں جو ہمارا خویا ہوا وقار ہے اس کو سوت کے سمیت حاصل کریں گے یہ سپریم کورٹ کوئی نوز بللہ خدا صاحب تو نہیں ہے کبھی کبھی سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو اسی سپریم کورٹ نے ایک بار یہ کہا تھا کہ تین سو ستر کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے کانسچوینڈ اسمیلی کے ریکمینڈیشن کے بغیر وہ بھی ججز تھے وہ بھی بڑے ہی بائزت ججز تھے آج کسی ججز نے اور کوئی فیصلہ دیا تو اس کو تو ہم خدای حکم تو نہیں مان سکتے ہیں ہم نے تو جدوجہد جاری رکھتے